اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان فیضان احمد قادری آپ کے خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں دل دل پاکستان ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رزا علی خان چیئرمنڈ ڈپارٹمنٹ آف ایکنومکس اینڈ منجمنٹ سائنسز اینیڈی اونیورسٹی آف انجرنگ اینڈ ٹیکنولوجی سر سے ہم ایکنومکس اینڈ فائننس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ چند کچھ سوالات کریں اسلام علیکم سر وآلیکم سلام تو ان سٹوڈنٹس کو اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے معاشیات کے طالب علم کو اپنی ویلیو میں کس طرح اضافہ کرنا چاہیے تو بس یاد رکھئے کہ آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنولوجی کا دور ہے اور مقابلے کا دور ہے اس دور میں کامیابی صرف اسی شخص کی ہے جو اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کرے گا فنی طور پر مضبوط کرے گا اور جس شعبے سے بھی وہ منسلک ہے اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں پر گہری نظر رکھے گا اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے وابستہ ٹیکنولوجی کو سمجھے گا ٹیکنولوجی بہت تیزی سے افسلیٹ ہو رہی ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ نہ صرف ٹیکنولوجی کو سمجھیں ٹیکنولوجی کو سیکھیں بلکہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کریں اس کے ساتھ منسلک رکھیں اور مارکٹ میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھیں اور مارکٹ کو سمجھیں کہ مارکٹ میں قریب وقت کے اندر کس کس چیز کی ضرورت ہے اور بائید میں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی تاکہ آپ اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر سکیں یعنی شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ مارکٹ کو شورٹ ٹرم میں کن لوگوں کی ضرورت ہوگی مارکٹ میں کس کس قسم کی تبدیلیاں آئیں گی اسی طرح مارکٹ میں لانگ ٹرم میں جا کے کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اور وہاں پر کس قسم کی ہمیں افرادی قوت چاہیے ہوگی سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایکنومکس اینڈ فائننس کی جو فیلڈ ہے اس کی مارکٹ کے اندر کیا ویلیو ہے آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں معاشیات اور علم ذر شامل ہے کیونکہ آپ کی پوری زندگی کا انحصار آپ کے معاشی طاقت پر ہوتا ہے اور اس معاشی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہر دم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو دستیاب وسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کریں اور علم معاشیات اور علم ذر آپ کو یہی دو چیزیں دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے قلیل وسائل سے میکزمم بینیفٹ کیسے حاصل کریں سر جو اسٹوڈنٹ اس فیلڈ سے گریجوشن کر رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ فائنل ائر میں ہیں تو ان کو اپنا فیوچر بنانے کے لیے اور جوبز حاصل کرنے کے لیے ان کو کہاں کہاں اپلائے کرنا چاہیے آپ کے اندر وہ کیا خصوصیت ہے جو دوسروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہے تو اسی طرح معیشت کا علم ہے علم ذر ہے اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں اس پر آپ کی اچھی کمانڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ٹیکنولوجیز کو بھی آپ سمجھتے ہیں تو آپ ظاہرے ہر شعبے میں چل سکتے ہیں اور ہر شعبہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے بہتر طریقے سے اگر اس پر سیکھ کر اس پر کام کرے تو ترقی کر سکتا ہے ایک ایکنومکس اینڈ فائننس کا سٹوڈنٹ جب مارکٹ میں جا کے یا بہار جا کے یہ اپنے رشتداروں میں ہی بتاتا ہے کہ میں اینڈی سے ایکنومکس اینڈ فائننس کے اندر گریریشن کر رہا ہوں تو سامنے اللہ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ ایکنومکس اینڈ فائننس اینڈی سے سر اس حوالے سے آپ کیا گئنا چاہتے ہیں آپ نے کبھی ایم آئی ٹی کا نام سنا ہے ایم آئی ٹی دنیا میں سائنس اور ٹیکنولوجی کی بہترین انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں ایک شعبہ ایکنومکس موجود ہے اور اس شعبے کے ایک پروفیسر ہے پروفیسر جوش انہوں نے ایکنومکس کے اندر نوبل پرائزہ سنگیا ہے یونیورسٹی مشہور ہے ٹیکنولوجی کے اعتبار سے انجینئر کے اعتبار سے تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی انجینئرنگ ہے تو وہ سوشل سائنسز پر کام نہیں کر سکتی اگر آپ یونیورسٹی کو میری نظر سے دیکھیں تو میں یونیورسٹی کو سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ملٹی ڈسپلینری فیکلٹیز موجود ہوں یونیورسٹی وہی ہوتی ہے ادر وائز دوسری صورت میں تو انجینئرنگ سکول بنا دیا وہ پرٹیکولر فار انجینئرنگ ہوگا جب ہم یونیورسٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر مختلف ڈسپلین موجود ہیں مختلف فیکلٹیز موجود ہیں اس میں سائنس بھی ہے اس میں سوشل سائنس بھی ہے اس میں انجینئرنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو شعبہ جاتے ہیں اس کے اندر داخل ہوگی ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی وہ شعبہ سوشل سائنسیز یا سائنسیز کے شعبے شورن نہیں کر سکتی وہ کر سکتی ہے اس میں صلاحیت ہے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر اساتذہ کی ٹیم کھونسی ہے اس یونیورسٹی کا نظام تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے اس یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے یہ اہم باتیں ہیں سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس اس فیلڈ سے گریجویشن کر رہے ہیں تو گریجویشن کے بعد ان لوگوں کو کونسی فیلڈ کے اندر یا کونسے کورس کے اندر یا کونسے سارٹیفیکیشن کورس کے اندر ماسٹر کرنا چاہیے اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت کنفیجن لیتی ہے دیکھیں سعادت سا جواب تو یہ ہے کہ جس فیلڈ کے اندر اس نے ابتداء کی ہے جس میں اس کا گریجویشن ہے انڈرگریڈٹ کیا ہے اسی کو وہ اپنے آگے بڑھائیں اسی میں مہارت حاصل کریں اسی میں ترقی کریں کیونکہ اس کی بنیادی تعلیم اس کے پاس موجود ہوتی ہے جب وہ اس کو ایڈاپٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ اچھے طریقے سے وہ پروان چڑھتا ہے اب اگر موجودہ دور کو دیکھیں تو جو موجودہ دور کے اندر جس طرح سے تبدیلیاں آ رہی ہیں زمانے میں تو آج کل اور فیوچر میں آپ کے ڈیٹا انیلیسٹ کی بہت اہمیت ہے انیلائیٹیکل اسکل رکھنے والے انسان کی بہت اہمیت ہے تو آپ اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر بھی فوکس رکھیں اور ان کو بھی حاصل کریں سر آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایکنومکس اور فائننس کے سٹوڈنٹس ہیں ان سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس اس فیلڈ سے گریزیشن کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایسی کیا ایسی اپورچنٹیز ہیں یہ گریزیشن کرنے کے بعد کہ وہ جب مارکٹ میں جائیں گے اور جب وہ مارکٹ میں جا کے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروائیں گے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کے اندر کیسی اسکل دیولپ کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے ادر انسٹیٹوٹ سے اپنے آپ کو مختلف دکھائیں جو ہمارا کریکلم ہے اس کے اندر جو کورسز شامل کیے گئے ہیں وہ سیادہ تر مارکٹ کو دیکھ کر کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایڈوائزری کانسل بنائی ہے وہ ایڈوائزری کانسل جن لوگوں پر مشتمل ہے جن افراد پر مشتمل ہے ان کا تعلق مارکٹ سے ہے ان کا تعلق پروفیشنل انڈسٹری سے ہے اور وہ ہر سال ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ کس قسم کے افراد اب ہونے چاہیے اور اس کے حساب سے ہم اپنے کریکولم میں تبدیلیاں لارہے ہوتے ہیں اور ان کو اپگریٹ اور اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں پلس یہ کہ ہمارے سٹوڈنٹ کے پاس جو سب سے اہم صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ ہے کہ انہیں کامپلیکس پرابلم کو سولف کرنا آ جائے اور پیٹیکل پرابلم آ جائیں ہم ان کو کتاب کے ساتھ ساتھ ایکٹیوٹی بیز نالج دینا چاہتے ہیں اور یہی ہماری خصوصیت ہے اور یہی چیز ہمیں دوسرے پر ممتاز بھی کرتی ہے جب لیکچر کے دوران استاد سٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر جی پی ای میٹر نہیں کرتی مارکٹ کے اندر اسکل میٹر کرتی ہے جس کے پاس اسکلز ہوں گی وہ مارکٹ میں اپنا نام بنا لے گا لیکن جب کلاس کے اندر بچوں کو کمپیر کرنے کی بات آتی ہے تو جی پی ای سے اسٹوڈنٹ کو کمپیر کرا جاتا ہے سر اس حوالے سے آپ کا کہنا جاتے ہیں کہ اسکلز کی زیادہ ویلیو ہے یا جی پی ای کی زیادہ ویلیو ہے ایک سی جی پی ای آپ کا ایک پیمانہ ہے ناپنے کا آپ کوئی نا کوئی تو پیمانہ رکھنا ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ پیہ کرنے کے لیے کہ یہ طالب علم اس طالب علم سے بہتر ہے کوئی اور طریقہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اسے سی جی پی میں میجر کر لیتے ہیں کسی شخص کے پاس مہارت زیادہ ہے اس کے لیے زیادہ ہے تو وہ یقیناً ریفلیکٹ ہوگی اس کی سی جی پی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی چیزوں میں ایفیشنٹ ہو ماہر ہو اور اس کے بعد اس کی وہ صلاحیت اس کے سی جی پی میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے سی جی پی تو ناپنی ایک ایسا پیمانہ بنایا ہے نمبروں کی بنیاد پر ملا کر کہ اس کے پاس کتابی علم بھی ہے اس کے پاس فنی علم بھی ہے پریکٹیکلز بھی ہے اس کے پاس اور یہ تمام چیزیں شامل ہو کر ایک سی جی پی بن رہا ہوتا ہے تو یہ ممکنی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اسکل بہت اچھی رکھتا ہو اور اس کا سی جی پی نہیں آ رہا ہو نہیں آئے گا ریفلیکٹ ہوگا کہیں نہ کہیں جو اسٹوڈنٹس اس فیلڈ سے اس یونیورسٹی سے گریجوشن کر رہے ہیں اور جو دوسرے ادھر انسٹیٹوٹ سے اس فیلڈ کے اندر گریجوشن کر رہے ہیں آپ ان تمام اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی ادارے سے علم حاصل کر رہے ہوں آپ کو بہترین انسان بننا چاہیے سوسائٹی کو بہترین انسانوں کی ضرورت ہے پیسہ کمانے والی مشینوں کی نہیں پیسہ کمائیے ضرور کمائیے اور بہت کمائیے مگر یہ سمجھ کے رکھئے کہ پیسہ جینے کے لیے ہیں پیسے کے لیے جیا نہ جائے تو میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ آپ بہترین انسان بن جائیں معاشرے کے کارگر پرزہ بن جائیں معاشرے کے لیے ایک مفید انسان کے طور پر سامنے آئیں تو اس تعلیم کا حق ادا ہو جائے گا تو ناظرین ہم نے ڈاکٹر رضا سر علی خان سے ایکنومکس اینڈ فائننس کی فیلڈ سے ریٹیڈ چند کچھ سوالات جانے کہ اس کی مارکٹ میں کیا ویلیو ہے اور آپ اپنے سٹوڈنٹس کو کس طریقے سے مارکٹ کے حوالے سے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے مذہبان فیضان حمد قادری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات